موسیقی پروگرام ہے جرمنجا میں ہوں داری خفیز ناظرین تضاب گردی ایک انتہائی برا فیل ہے خصوصاً قانون سازی کر کے جو تضاب کی مارکیٹس ہیں اور تضاب کی شاپس ہیں یا تضاب کا جو کاروبار کرتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا پاپند بنا گیا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو تضاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ تصدیق نہ ہو کہ وہ اس کا استعمال بالکل صحیح کرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا پیچل آج بھی بوٹلز میں لوگ لے کر جاتے ہیں پمپ سے اور اس کے ساتھ ساتھ تضاب بھی لوگ دکانوں سے یا ڈیپو سے بوٹلز میں لے کر جاتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں یا تو وہ کسی انتقامی کارروائی کا حصہ بنتے ہیں اور کسی اپنے کو چھلساتے ہیں یا پھر جس پر انتہائی شدید غصہ ہو اس پر تضاب ڈال دیتے ہیں اور یہ کہلاتا ہے تضاب گردی رما سال پنجاب میں ہونے والے واقعات میں اب تک چھتیس خواتین پر تضاب پھکا گیا جبکہ دو مردوں پر ان کی بیویوں نے بچ چلنی کے شبے میں تضاب پھنکا ان واقعات میں دو ماسوم بچوں پر بھی تضاب پھنکا گیا انویسٹیکشن پولیس کے مطابق تضاب گردی کے واقعات میں سب سے زیادہ واش روم صاف کرنے میں استعمال ہونے والا تضاب استعمال کیا گیا تضاب گردی کے ان واقعات میں بیس ملزم تاحال مفرور ہیں ملکی صورتحال پر اگر نظر ڈالیں تو مرتب کی گئے ریپورٹ کے مطابق دوہزار چودہ کے مقابلے میں گزشتہ سال دوہزار سترہ تضاب سے حملوں کے واقعات میں 91.9% کمی دیکھنے میں آئی تاہم جہاں مجموعی طور پر اس شرعہ میں کمی دیکھی گئی وہیں ریپورٹ پر نشاندہی کی گئی کہ مرد متاثرین کے نسبت خواتین کے تضاب سے متاثر ہونے کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے ناظر میں بھی 18 جولائی کو گرین ٹاؤن کے علاقے میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ایک خاتون پر تضاب ڈال دیا گیا ناظرین دہشتگردی ایک طرف دوسری جنب قتل و غارت ایک طرف لیکن تضاب گردی کے جو واقعات ہیں بدلہ لینے کے لیے انتقاماً جو ہے وہ بہت زیادہ آج کل چل رہا ہے اور اس پر انشیٹیو بھی لیا گیا تھا اور اسمبلیوں کے جانے سے اس پر قانون سازی بھی ہوئی اور اس کے بعد سٹرکلی پولیس نے بھی اس پر ایکشن لیا لیکن پھر بھی یہ واقعات جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہے ہیں ابھی 18 جولائی کا واقعہ ہے کہ ناراض بیوی کو منانے کے لیے ان کے سسرالیے جب آتے ہیں تو جب والدین اس کو انکار کر دیتے ہیں ان کے تحفظات ہوتے ہیں ریزرویشنز ہوتی ہیں اس کو نہیں بھیجا جاتا تو اس کے بعد انتقاماً اس لڑکی پر تضاب پھینک دیا جاتا ہے بہاولنگر کا رہائشی ہے جس نے یہ تضاب پھینک کا واقعہ کیا تھا پورا اور اب کیا کنڈیشن ہے لڑکی کی یہ ان کے والدین سے جانتے ہیں اس وقت ہم جنہ کے برنڈ سنٹر میں اس کے باہر ہم موجود ہیں اور لڑکی کی ایسی حالت نہیں کہ وہ بات کر سکے یہاں پر والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا عمر ہے لڑکی کی 20 سالے بیٹا 20 سال شادی کب کی 15 سال آئیسی جائے شادی 15 سال سے شادی کی 15 سال نے شادی کی 15 سال تو بات ساتھنا ظلم ہی ہوتا رہا ہے جدو بھی یہ ظلم ہی ہوتا رہا ہے اسی لیاندے ساں وہ بچی سان نے اسی داستی اخیر سان پتہ لگا جیسی اسی چیز دا نوٹس لے دو پہ جے تنالی ساٹھنا لے واقعہ کرتا ہوا تضاب ساٹھ کے ایک اندہ میان سی ایک اندہ دیور سی ایک بلال سی انہا بنوائی سی ایک انہا باپ سی اچھا نہیں کی مطلب جدو پہلے بھی موقع ملیا اس کی سمدات اسی گئے ہوتے جا کے معاملات سٹ کرنے کوشش کی تھی ہاں جی اساڑے اتھی بھی پہیا دو تین دفعہ جانوی چھڑوا گے لائیں پھر گرین ٹون اس تو پہلو منت رخاز بھی دیتی ہے بھی سارے تمکھیاں سان لائے رہے ہیں پولو سالے نگالاں کولاں کٹی ہیں خیر ساٹھنا لائے واقعہ ہوگا بچی نو لیا نا آئیسے پہلے نے نہیں ہے بچے دو بیٹے اندے بیچے دو بیٹےی اپنے کار پاکستان میں 2004 سے 2017 تک تضاب کردی کے 513 واقعات ہوئے سال 2010 میں 22 سال 2011 میں 49 سال 2013 میں 51 2014 میں 61 واقعات رونما ہوئے جبکہ ایسٹ سروائیور فاؤنڈیشن اے ایس اف کا کہنا ہے کہ سال 2014 کے بعد پاکستان میں تضاب گردی کے واقعات میں 50 فیصد کمی واقع ہوئی ریپورٹ کے مطابق 2014 میں تضاب کے حملوں سے 66 اشاریہ 1 فیصد متاثر ہونے والی خواتین تھی جبکہ مردوں کی شرع 32 اشاریہ 8 فیصد تھی 2015 میں خواتین کی شرع 67 اشاریہ 3 جبکہ مردوں کی شرع 32 اشاریہ 6 رہی 2017 کے عداد شمار میں خواتین کی شرع 79 اشاریہ 9 جبکہ مردوں کی شرع 26 اشاریہ 2 فیصد تھی ایتذاب والا واقعہ کے زندہ بچی کتے سی ہو کی واقعا溢ینے چاہتا سر واقعا invasion بگنی چاہتا سر اجاباند نواز مڈبلہ رonent огل نہیں جاندا ہے م extraordinary کی واقعہ دے سو نا بس اچھی اللہ میں چھے ساٹھ سبک گھر کہ وہ ایک پڑے لے رہے�로 تھے دونوں بینہ سان انہوں نے پچھا گیتا ہے چار بندے سان دو جانے مرسلان تھے پہ کھڑے رہے ہیں دو جانے پھڑ کے تضاب سٹھے ہیں اور انہوں نے کافی آدمی ملے تھے پہنچے بھی ہیں بیانوی لے انہوں نے دسیا یہ ہے واقعہ انہوں نے کہ کیوں نہیں تجھے دیکھے ہیں انہوں نے کہ کی تاڑے کرتے ہیں یا نہیں یہ کیا انہوں نے کہ یہ یہ ہے پر ہی ڈارتے نہیں سامنے آئے یہ چیز ہوئی سار اچھا تو انہوں کو تو پتہ چلے واقعی تھے کیونکہ بچیاں تھے باہر گئی ہیں سار ساروں یارہ میں پتہ لگنڈے ہیں اسی کی تیسی میں سر میں پر شاہب ساں کام کرنا ہے تو میں آیا تھے یہ تھے وہ سر انہوں نے کارساں نے یہ پھر پہنچے وہ بچی اللہ فکی ہوگی یہ کپڑے پاک ہے کو اجڑے رشتے آرسور نہیں ٹنگے سائیں اپنا الیکشن تھے یہ پاڑ کے تو تے پاک ہے تھے لے کے آئیے بچی دوسری بسیس اوڈی سسٹر سے ہاں جی سسٹر ہوں کنے سال دی سی وہ سار انہیں سال دیا ہے بچی وہ بچی ہے تھے لیا کے پھر فون کتا تھا ہاں جی انہیں کتا تھا پولیس نل کی مطالبہ دوڑا کی کرتے ہیں سار کشہ انہیں سار دوہتے رہے یہ پولیس نے اوکندے یہ سکا رہے ہیں انہیں دو جیل چا پہتے ہیں ایک بندے نے زمانت کرائی ہے انہوں اٹھانا طریق میں لکی جے ساڑے گریبان کوئی توجہ نہیں کسی دی ہسی کلپنے پہ ہیں جو ساڑے گریبان کو جو ہے ہسی لانے پہ ہیں کسی لے نہیں بھی اندادیں گزارہ کرنے دے اکھانو چلیں گے بچے دیاں کھانو انداد لے گے چلا گیا ہے چیرے دا شکل نہیں پیشانی جانے پورے جسم دے زاک سٹے ہیں اوال سارے لوہاتے ہیں اندے مرکزی ملزم کیڑا ہے جیڑا ساڑے جنہوں سزا ملنی چاہیتی او سار محمد خان تے ارشد ہے ایدے توڑا دماد کونسی ارشد ہے ارشد ہے ہاں جی انہیں پڑ کے ایک نے پڑے آنے پایا ہے ایک نے پڑیا ہے دیکھنے پایا ہے دی جنال اندے اندر جسم جبھی گیا ہے اکھان تے جیڑے نور چلا گیا ہے داستہ ڈاکٹر ہے ہاں جی داستہ موسیقی 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 کیا دیتے ہیں آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں اٹھارا طریقہ واقع ہے ہاں جی ایک ازنو سارا زمانت کروائی جائے ایک پڑی چاہی نہیں وہ تمکیاں لارہے ہیں آلیوی تمکیاں لارہے ہیں ہاں جی آلیوی لارہے ہیں جس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور جو پہلے تھا جس کے تحت کاروائی ہونا ہے قانون بنانے کا ایک طریقہ ہے ہمارے آئین کے اندر قانون بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اسے پاس کرتی ہے اس کے پاس سینٹ کرتی ہے پھر پریزیڈنٹ کرتا ہے وہ پاس ہوا تھا لیکن وہ قانون نہیں ہے بھی مکمل بن چکا اس کی حصیت اب یہ بل کی ہے بیتادی بڑی میر بانی ہے نیکی ہے ساڑا ایک ایک دین ایک ایک سکنٹ نہیں سہینے گزر رہا کیوں بدلا لیند سانسکونا